عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا مزبان احمد عباد زدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے صحابت ہمارے محترم مہمان مولانا فدہ حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم ناظرین ہمارے پروگرام کا فارمیٹ آج کچھ یوں ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کالز لائف کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے استخارہ کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے اور جب تک آپ کی کوئی کال نہیں آئے گی تب تک ہم اللہ کے کلام سے یادتے شروع کریں گے یا پھر استخارہ کی وضاحت اور آج کے مہینے کے حوالے سے آخر الزمہ کی ولادت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے تو میں ملتمیس ہوں ہمارے محترم مہمان مولانا فدہ حسین بخاری صاحب سے کہ بسم اللہ فرمائیں جی بسم اللہ قبلہ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ السلام علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے حوالے سے آخر زمان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے جی بسم اللہ جی پہلے تو ہم اس پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں بسم اللہ پروگرام استخارہ اور وظائفہ ملحظہ فرما رہے ہیں اور یہ پروگرام جو ہے اس میں قرآن مجید سے ہم استخارہ دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے پھر تین مرتبہ دروشی پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھی جاتی ہے اور قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے قرآن مجید کے دائیں طرف کی پہلی آیت جو آتی ہے دائیں صفحے پر اس کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ آیت جو ہے رحمت کی آیت ہے جنت کی بشارت دے رہی ہے نعمتوں کی بات کر رہی ہے تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام جو جس مقصد کے لئے جو استخارہ کروا رہا ہے شخص اس نے جو کام ذہن میں رکھا ہوا ہے اس کے لئے یہ کام اچھا ہے بہتر ہے انشاءاللہ آسانیہ اس میں ہوگی لیکن اگر وہ آیت جو ہے وہ عذاب کی بات کر رہی ہے جہنم کی بات کر رہی ہے یا ظالموں کافروں کو اللہ کے اقاب کی بات کر رہی ہے تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ منع ہے جزاکاللہ قبلہ مارسا تک کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم جی میری بہن کون فرمانی ہے کہاں سے میں جانا یکی سے بات کر رہی ہوں تو میں نے ایک بات کے لئے استخارہ کلانا تھا جی وضاحت فرما چاہتی ہیں کس حوالے سے استخارہ ہے میری بہن اگر میں بات نہ بتانا چاہتے ہیں جی ٹھیک کام شرعی ہونا چاہیے اور اس کا بلکل اس کا بنتا بھی ہو کہ استخارہ یہ نہیں کہ میری طبیعت بحال ہوگی یہ نہیں میرے بچوں کی شادی ہوگی یہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے جو کام آپ کو کرنا ہے جو قدم آپ کو اٹھانا ہے کام کے لئے اس کے لئے استخارہ ہوتا ہے جی بسم اللہ نیت فرمائیں میں قبلہ بخاری صاحب سے منطلیس ہوں کہ آپ کے لئے استخارہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جی اچھا بسم اللہ جی میری بہر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی قول کا جزاک اللہ سلام علیکم خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ قبلہ آپ فرمارے تھے استخارہ کے حوالے سے وضاحت فرمارے تھے جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو دائیں طرف کے صفحے کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں اگر آیت جو ہے آیت جو ہے رحمت کی ہے تو اس سے سمجھا جائے کہ آپ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے لئے اچھا ہے مناسب ہے لیکن اگر آیت جو ہے عذاب کی آیت ہے تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ آپ کے کام میں مشکلات ہوں گی جو قبلہ ہمارے ساتھے کور کولر انہیں میں شامل کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم جی میرے بھائی کون فرمارے ہیں کہاں سے بسم اللہ بھائی بسم اللہ فرمائیے جی وضاحت کر سکتے ہیں کس حوالے سے استخارہ ہے کام میں فرمائیے آپ ٹی وی کی والیوم بند کر دیں اور فون سے بات کریں ٹی وی کی والیوم بند کر دیں اور فون سے بات کریں فرمائیے جی فرمائیے جی فرمائیے جو میرا کفیل ہے جس کے پاس کام کرتا ہوں وہ مجھے آزابی نہیں دینا چاہتا میں روزگار کے سسلے میں بہت تانگ ہوں ٹھیک ہے تو کوئی نیا روزگار ہے جس کی وجہ سے آپ استخارہ دیکھ رہے ہیں ہلو اچھا کال ڈراؤپ ہو گئی ہے بہرحال وضاحت نہیں کر سکتے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں یا وکیل و یا کفیل سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حقیقت میں وکیل اور کفیل بے شک تو یہ ذکر زیادہ زیادہ کیا کریں نماز کے بعد تاکہ اس کفیل سے جان چھٹے اور حقیقی کفیل جو ہے اس کے بارگاہ میں یہ دعا کریں یا وکیل و یا کفیل سبحان اللہ اس کو ایک سو دس مرتبہ پڑھا کریں نماز کے بعد اور اس نیت سے کہ خدا ہوندے عالم آپ کے روزی رسک و برکت دے اور اس کفیل سے جان چھڑا ہے جزاک اللہ امید ہے میرے بھائی آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا اگر آپ پھر بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو موس والکم انشاءاللہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں جی قبلہ آپ وضاحت فرمارے تھے استخارہ کیا ہوا جی تو جب آپ قرآن مجید کو کھولیں گے استخارہ کرنے کے لئے آپ باوضو ہو جائیں اور قرآن مجید وہ ہاتھ میں لیں جو مکمل قرآن ہے یعنی ایک سپارہ دو سپارے جوز جوز بھی ہوتا ہے پورے تیس سپاروں کا قرآن مجید ہو باوضو ہو جائیں اور تین دفعہ سورہ قل ہو اللہ ہو احد پڑھیں اور اس کے بعد تین دفعہ دروش شریف پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے جو دعا استخارہ پڑھنی ہے وہ یہ دعا ہے اللہم انی تفعلتو بکتابک وتوکلتو علیکہ فارن ما هو المقتوم من سرق المقنون فی غیبک اور اس کے بعد تین آپ نے قرآن مجید کھولنا ہے جزاک اللہ قبلہ ایک اور کھول رہا ہے میں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم سلام علیکم ہلو سلام علیکم جی فرمائیے وہ ٹی وی سن رہا ہے نا پھر جی میرے خال سے ہاں وہ میں گزارش ہی کروں گا تمام محترم ناظرین سے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے دو سیکنڈ کا ارموست تو آپ ٹی وی سے سننے کے بجائے فون سے ہی بات کیا کریں تو آپ کی کال ڈائریکٹ آتی ہے کیونکہ فون سے آ رہی ہے تو ڈائریکٹ آ رہی ہے اور اس کو یا تو ریکارڈ کر لیں بعد میں سننیں اگر ایسا ہی ہے تو اس کو ٹی وی سے براہ راست نہ سنا کریں کیونکہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے ڈیر سے دو سیکنڈ کا بہت شکریہ آپ کی کال کا بہرحال اگر آپ دوبارہ کال کرنا چاہیں پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو دوبارہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور میں پھر ملتمش ہوں قبلہ سے جی فرمائیے بسم اللہ قبلہ تو یہ ہم نے بدا دیا کس طرح سے استخارہ نکال جا سکتے ہیں اللہ اکبر اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں استخارہ کے لئے کہ آپ دو رکن نماز حاجت پڑھیں اور اس نیت سے کہ سوتے ہوئے مجھے خواب میں اشارہ ہو جائے اللہ اکبر تو اس کے بعد آپ سو جائیں دعا استخارہ پڑھ کے تو انشاءاللہ آپ کو خواب میں اشارہ ہو جائے گا اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ سفید دھاری دیکھیں خواب میں نورانیت دیکھیں سفیدی دیکھیں سمجھیں اچھا ہے اور اگر آپ سیاہ دھاری دیکھیں تو پھر سمجھیں کہ اچھا نہیں ہے اور اگر آپ سرخ دیکھیں پھر بھی اچھا نہیں ہے لیکن سبز دیکھیں یا سفید پھر اچھا ہے جزاک اللہ قبل ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم سلام میرے بھائی بسم اللہ فرمائیے سر یہ ہے کہ قض کی عطائقی کے لئے مجھے کیا چیز پڑھنے چاہیے سر جی اچھا اور کوئی سوال مصنی قض کی عطائقی کے لئے کیا چیز پڑھنے چاہیے سر ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اور کوئی سوال ہے آپ کا بس سر جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی آپ کا کرز جو اپنے خزانہ غیب سے ادا کر دے تو سورہ ملک پڑھا کریں اور سورہ ان انزلنا فی لہلت القدر اس کی زیادہ تلاوت کیا کریں اس لیے سے اللہ آپ کے روزی رسول برکت دے اور آپ کے یہ جو کرز ہے وہ اس کے بوجھ سے آپ آزاد ہو جی جزاک اللہ بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کا امید ہے آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا قبلہ نے فرمایا سورہ ملک بھی پڑھیں اور میرے خلق سے صدقہ خیرات کرنے سے بھی پریشانی دور ہوتی ہے صدقہ خیرات بھی اگر کرتے رہے ہیں جتنی آپ میں استطاعت ہے جی جی استطاعت کے حساب سے جتنا آدمی کر سکے ضرور کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کی کال کا جی قبلہ بسم اللہ جی تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کون کون سا قبلہ وہ خواب کے حوالے سے آپ گفتہ یا خواب میں آپ کو وضاحت نہیں ہوئی یا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسا خواب تھا جی اچھا اس کے لیے تو سات دن کرنا پڑے گا سات دن تو سات دن میں آپ کو بشارت ہو جائے گی انشاءاللہ جزاک اللہ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں استخارہ بر رکع یعنی رکع کے ذریعے سے استخارہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چھے رکعے لے لیں تین پر لکھیں افعل اور تین پر لکھیں لا تفعل اور ان کو ملا کے سجادے کی نیچے رکھ لیں دو رکع نماز حاجت پہلے پڑھیں استخارہ کی نماز اور اس کے بعد نماز کے بعد وہ جو رکع ہیں ان کو نکالتے جائیں اگر پہلی دفعہ ہی تین رکع جو آتے ہیں ایک ہی کر کے نکالنا ہے تو اگر وہ آتے ہیں افعل تینوں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب بڑا اچھا ہے اگر دو کہہ رہے ہیں افعل ایک کہہ رہے ہیں لا تفعل تو اس کا مطلب درمیان ہے جی اگر تینوں یہ آگئے ہیں کہ لا تفعل نہ کرو یہ کام تو پھر اس کا مطلب بڑا ہے ٹھیک تو یہ رکع کی مدد سے استخارہ کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ اور ایک استخارہ وہ بھی ہے جو تصویر کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ اور اس کے لئے بھی نیت کر کے ٹھیک ہے آپ تصویر کے کچھ دانے آت میں لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس کے بعد ہمیت کر لیں کہ بھئی اگر میں ایک دانہ اضاف آیا تو میں اس کو اچھا سمجھوں گا یا اگر آپ کہیں کہ جی اگر کوئی بھی دانہ نہ آیا تو میں اس کو اچھا سمجھوں گا ٹھیک ہے تو جتنے دانے آپ نے تصویر کے آت میں لے لیے ہیں وہ اس سے پہلے وہ آپ دو دو کرتے جائیں گے گنتے جائیں گے فرض کرو آپ کے ہاتھ میں دانے ہی آیت چوبیس آیت ہیں مثلا تو دو دو کر کے تو بارہ 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 دونا چوبیس بچا ہی کچھ نہیں بچا کچھ نہیں تو اگر آپ نے پہلے سے یہ کیا اگر کوئی نہیں بچے گا تو میں اس کو اچھا سمجھوں گا تو سمجھیں کہ اچھا ہے جزاک اللہ ہمارے ساتھے کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم بسم اللہ میرے بھائی فرمائیے جو بھی کام مثلا کرتا ہوں جس کو یہاں ڈالتا ہوں میں اسے آگے پر نہیں کوشش نہیں کرتا پیچھے جٹ جاتا ہوں پیچھے جلا جاتا ہوں یہ اللہ رکھتا ہے کاروبار کے حوالے سے جی کاروبار کے حوالے سے جی اچھا ٹھیک ہے اس کے پر پڑھائی وغیرہ مثلا یہ کوئی شروع وغیرہ بتا رہیں جی ٹھیک ہے یہ ہے کہ جو کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے خوب اس کے سوچ سم لیا کریں اور پھر یہ ہے کہ جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے مشورہ لیں جو اس کاروبار کے پہلے سے تجربہ کار ہیں ان سے بھی مشورہ لے لیا کریں کاروبار شروع کرنا ہے ایسی جگہ پہ شروع کرو جہاں پر پہلے وہاں اس کی مارکٹ ہے لوگوں کو طلب ہے تو اس طرح سے اور پھر آپ بھی یہ ہے کہ جب کاروبار شروع کرتے تو اس میں لکھ لیا کریں سورہ المائدہ پانچہ سورہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے اس کو لکھ کر لٹکا لیں اور رزانہ صبح کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ حلال رہی رازیم یہ پڑھیں اور تصویر بقیدہ کریا کیا ہے جو سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی تصویر ہے وہ ضرور کریں اور اس سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور یہ پڑھنا ہے آپ نے اور یا تو یہ کریں کہ جب صبح کی نماز پڑھیں تو نماز پڑھ کے مسلحے پہ بیٹھے رہیں جب تک سورج نہیں نکلتا تو وہ پڑھتے رہیں یا رزاک و یا رزاک و یا رزاک ٹھیک ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لمبا کام لگ رہا ہے تو پھر تین سو آٹھ مرتبہ پڑھیں یا رزاک و یا رزاک اب وہ آخر تین مرتبہ دروشی پڑھیں تاکہ خدا بند عالم آپ کے روزی رزق میں برکت دے صدقہ خرات کرنا نہ بھولئے گا اس لئے کہا گیا ہے کہ اپنے رزق کو بڑھاؤ صدقہ دے کر یہ آئمہ کی طرف سے فرمایا گیا ٹھیک ہے میرے بھائی جزاک اللہ انتماع سے دعا سلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ اللہ اکبر جلو جلالہ جی قبلہ گفتگو فرما رہے تھے اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام جی میری بہن کون فرما رہی ہے کہاں سے جی فرمایے مجھے اپنے لیے پہ وظیفہ پوچھنا ہے جی فرمایے کس حوالے سے میرے بس بہت پریشانیاں اور مطلب کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتے بس پریشانیاں پریشانیاں جب سے میں اس کنٹری میں آئی ہوں کس قسم کی پریشانیاں میری بہن بس ہائے حوالے سے کہہ لیں کہ مطلب ہزمین انہیں بھی چھوڑ جاتی وہ سب بچی ہے مطلب اس حوالے سے کہ کچھ بھی اگنا صحیح نہیں ہو رہا لائک میں جی اچھا اگر آپ کوئی اور دماغ میں سوال ہے آپ کے تو وہ اس کو نہیں لائیے گا ایک وقت میں ایک سوال کریں پاکستان والے پہلے کر لیں پاکستان والے کی نیت کر لیں اور ڈیٹ وغیرہ یا مہینے کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ اگر وہ منا آ جائے تو نیکس ٹائم بھی دیکھا جا سکے بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم جی فرجہ جی یہ درمیانہ سے استخدار ہے ٹھیک اس پر مزید سوچ سمجھ لیں ہاں بہت اچھا نہیں ہے بس درمیانہ سے یہ جی ٹھیک قبلہ وہ فرماری ہے کہ پریشانی بھی ہے اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ وغیرہ بھی بتائیں کریں کہ جب سے آئیں اس ملک میں پریشانی آئیں ہیں تو آپ یہ پڑھتی رہا کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا یسیرو اللہ اکبر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا یسیرو یا یسیرو ٹھیک ہے میری بہن یا نسیرو یا نسیرو نہیں نسیر نہیں یسیر یسیرو یسیرو ہاں جی یکی دنوں کو کھنا پڑھتی رہو یہ ذکر بنا لیں اس کو پڑھتی رہیں انشاءاللہ بہت ہر وقت جی بہت شکریہ تھیں سلام علیکم سلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ بہت شکریہ تینکیو قبلہ ہمارے ساتھیں اور کولر ہمیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو السلام علیکم جی مجھے میری لائیو بات کر رہا دیں جی میری بہن آپ لائیو ہیں فرمائیے بسم اللہ جی جوب کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہوں آج کل بہت تینشن چل رہی ہے جوب پہ تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں انشاءاللہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بسم اللہ کہاں جاب کرتی ہیں میری بہن ہسپٹل وغیرہ میں جی نہیں میں ریٹیل میں جاب کرتی ہوں لندن میں جی اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ جی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پڑھا کریں حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر سبحان اللہ دروشیف کے ساتھ ایک سو دس مرتبہ پڑھا کریں نماز پڑھنے کے بعد ایک بار اور دوراتیں کیا پڑھنا ہے حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر دروشیف پہلے بھی پڑھیں بعد میں پڑھیں ایک سو دس مرتبہ پڑھا کریں ٹھیک ہے مہترم ناظرین ہمارا پروگرام جاری اور ساری ہے استخارہ اور وظائف آپ کال کر سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی پروگرام چلا تھا ہدایت اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہم آپ کی محبت میں ہی اور آپ کے تعاون سے ہی یہ ٹی وی چل رہا ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے اگر ہر فیملی بارہ پونڈ یا چودہ پونڈ کا سٹینڈنگ آرڈر لگا لے تو پھر بار بار ہمیں یہ تقاضی نہیں کرنا پڑے آپ سے اگر ایک دفعہ سٹینڈنگ آرڈر لگ جائے اور سٹینڈنگ آرڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ کوئی کمپنی اس سے ایک پہنی زیادہ لے سکتی ہے نہ ایک پہنی کم اگر آپ نے فورٹین پاؤنڈز ہی لگایا ہے سٹینڈنگ آرڈر تو فورٹین پاؤنڈز ہی جائے گا سٹینڈنگ آرڈر نہیں ہو سکتا یا سٹینڈنگ آرڈر میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جتنا آپ نے کیا ہے ڈائریک ڈیبٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈائریک ڈیبٹ جیسے آپ اپنے یوٹیلیٹی کمپنیز کو دیتے ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ جتنا ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں لیکن سٹینڈنگ آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے فکس کیا ہے اس سے نہ ایک پہنی زیادہ نہ ایک پہنی کم تو ہمیشہ ہماری یہ گزارش ہوتی ہے آپ ماشاءاللہ ہمیشہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ جی جی میں بھی اپنے طرف سے اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا بسم اللہ کہ ہدای ٹی وی جو پچھلے تقریباً سات سال سے آپ کی خدمت میں مصروف ہے ماشاءاللہ اور دن رات چوبیس گھنٹے آپ کو سروس دے رہا ہے ماشاءاللہ اور محمد و آل محمد کی تعلیمات اس پر جاری و ساری ہیں جزاک اللہ تفسیر قرآن ہے حدیث کا پروگرام ہے اللہ اور اس کے علاوہ تاریخ اسلام ہے اور اخلاق کے پروگرام ہے اور یہ استخارہ بھی آپ کی خدمت کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ اگر کسی بہنبائی نے استخارہ دیکھنا ہو تو استخارہ دیکھ لے تو ہم پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی قصہ نہ رہے لیکن افسوسی کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً ساڑھے چھ سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ جو پانچ ہزار افراد کسی میں ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور چودہ پانڈ فی مہینے کے حساب سے ہدایہ ٹی وی کی مدد کریں تاکہ ہدایہ ٹی وی جو ہے وہ آسانی سے یہ اپنی نشریات کو جاری رکھ سکے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور بار بار تمہارے علماء اکرام بیٹھتے ہیں اور مایوسی سی ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے افراد الحمدللہ یوکے یورپ میں کم نہیں ہیں اور اس کی نشریات تو تقریباً ایک سو ساٹھ ملکوں میں جا رہی ہیں لہذا جو جہاں ہے اس کی نشریات سے پیدا اٹھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرے اور چودہ پانڈ جو کہا گیا ہے کہ کم از کم آپ دے بر پانچ ہزار آدمی اس کی مدد کرے تو ادائی ٹی وی کو بار بار اپیلے نہ کرنا پڑے اور جو اس کے اخراجات ہیں اور جو اس کے بلز آتے ہیں وہ بروقت ادا ہو سکیں تو لہذا اس میں کار خیر میں عصہ لیں تعاون الالبر و التقوی کاغہ نیکی اور پرہزکاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں تو لہذا آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور بار بار ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ کار خیر ہے اور اس میں آپ برچڑ کر عصہ لیں بہت شکریہ بہت شکریہ محترم ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہو ساری ہے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جارہے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت پر پھر حاضر ہوں گے اللہ نگے باندھ کامل